تو جناب کہتے ہیں اگر آپ پختہ یقین ارادے کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی ارادہ کرے تو وہ ارادہ وہ پورا ہو جاتا ہے تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہم نے آج تھان لی کے کھانے ہیں تو ہم نے صدر جا کے ایک نئے ریسٹورن ہے دھابا دی بلتستان اس کے ممتوٹس یا ڈمپلنگ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ٹرائے کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اتنی جدوجہد کرنی پڑی کہ ہمیں میٹرو سٹیشن پہ آنا پڑا اور میٹرو سٹیشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دھکم پیل اور کتنی مشکلوں سے ہمیں میٹرو کے اندر انٹرنس ملی پھر بات میں جگہ سو المختصر قصہ یہ کہ ہم پہنچ کے دھابا دی بلتستان پہ اور یہ ان کا ایمبینس ہے آپ چیک کر سکتے ہیں آؤٹڈور بھی سٹنگ ہے انسائٹ آپ وہاں انڈور بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ کچھ تھوڑے سے میں نے سنیمیٹک شارٹس لینے کی کوشش کی اور اگر ان کے ایمبینس کی بات کریں لوکیشن کی تو یہ صدر میٹرو سٹیشن کے ساتھ ہی ایک زرکون پلازا ہے وہاں پہ یہ چھوٹا سام ان کا ریسٹرنٹ ہے جو بلتستان کے جو لڑکے ہیں وہ رن کر رہے ہیں اس میں آپ کو آثینٹک بلتی فوڈ بھی ملے گا چائنیز فوڈ بھی ملے گا یہ دیکھیں یہ ان کا مینیو ہے جو میں نے منگوایا تھا ایسے ہم تو ان کے ڈیمپلنگ کھانے آئے تھے لیکن میں نے کہا مینیو میں آپ کو دکھا دوں کہ بہت ساری ورائٹیز ہیں چائنیز بھی ہے پاکستانی کزین بھی ہے سپیشل گلگت بلتستان کے جو آثینٹک فوڈ ہیں آپ کو وہ بھی یہاں سے ملے گا اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ جب بھی آپ اس درک سے آرڈر کریں گے کھانا تو وہ فریشلی پریپیئرڈ ہو کے آتا ہے وہ پہلے سے کک نہیں ہوتا اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہ ہم نے چکن بیف ممتوس مگوائے تھے وہ کھائے پھر اس کے بعد ہم نے ان کے یہ ڈمپلنگز مگوائے اور پھر اس کے بعد ہم نے چکن چومن مگوائے وہ کھائے اور یہ ان کے چکن ڈمپلنگز تھے اور یہ ان کا تھوڑا سا ایمبیانس تھا جو باہر سے اس طرح کا دکھ رہا تھا اور اس کے بعد ہم نے سوفٹ سریل کی یہ آئیس کریم کھائی اور اس طرح ہمارے ایک دن کا اچھے دن کا اختتام ہوا اور جو جو ہم نے ارادے کیے ہوئے تھے کھانے کے وہ ہم نے کھا لیے like it was like a week کہ میں دل کر رہا تھا میرے کہ میں یہ ریسٹورنٹ ٹرائے کروں so this is all about this video i'll catch you in some other video till then